موسیقی موسیقی آج کی ڈیویٹ میں سوال یہ تھا کیا بابی کیس میں جلد فیصلہ آنا چاہیے اور درشکوں قرائے کے مطابق پچیاسی فیصلی لوگ اس بات سے کے لیے خامی رکھتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے کیا راستہ کیا ہو اور اس میں ساجش کی کہیں بو آتی ہے تو پھر اس پر کام کیسے ہو جن سا بات آپ سے جاری تھی میں ایک بات کہہ رہا تھا ایک بیوات چل رہا تھا کہ راجیو گاندی نے کھلوا دیا بوٹا سنگھ اس میں چلے گئے اس سمیں فیجاباد کے جلانی آئی دیش نے یادیش دیا تھا کہ یہ دروازے کھولے جائیں اس سمیں بات یہ تھی کہ اس پاملے کو چنوتی نہیں دی گئی اچھے نیائلے میں راجیو گاندی کا جانا صحیح تھا یا غلط تھا یہ غلط بات ہے وہ جلانی آئی دیش فیجاباد کے آدیش کی پالنا میں کھولے گئے تھے کیونکہ وہ جو ایک پروپرٹی ڈیسپیوٹ چل رہا تھا ابھی بھی سپریم کورٹ پہ چل رہا ہے اس کی کمپلائنس میں کھولے گئے تھے تیسری بات یہ آتی ہے اس میں کہ دے ٹو دے ٹرائل کا آرڈر دیا سپریم کورٹ نے پہلی بار شاید اس طرح کا آدیش دیا ہے کہ دیسٹرک جج کا جو سپیشل جج جو دیسٹرک جج کی جائے اور دیوٹی لگائیے سی بی آئی کی کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جانا جائے جس دن کم سے کم ایک گواہ کا مینیمم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پر مینیمم ایک گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں کیا جائے تو ایک نیا ٹرینڈ سپریم کورٹ نے شروع کرنے ہی کوشش کیے کہ جو کندو ورچلوے جو کیس ہیں جو لمبے سمیں سے پینڈنگ پڑے ہیں پڑے کیس ہیں ان کو دے ٹو دے ٹرائل کر کے ورچولی سپیشل کورٹ کی طرح اس کا نشتارم کر دیا جائے سرینڈر چطر ویدی جی بیتر دنوں سوبرومنیم سوامی نے بھی یاچکہ دائر کی سپریم کورٹ میں جس میں کہا گیا رام مندر نیرمان کو لے کر جو بھی ٹرائل ہے اس کو بھی جلدی پورا کر لیا جائے رسس کیا مانتا ہے اب اسی ترج پر جیسے دوشی ثابت کرنے کی بات ہے اسی ترج پر مندر نیرمان کی جو پرکریہ اس کو لے کر بھی جلد ٹرائل ہونی چاہیے دیکھیں ہمارا جو اسپسٹ ماننا ہے اور وہ ڈے بند سے ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار سنسد میں کانون لائے کیونکہ رام جن بھومی پر مندر کا نیرمان جیسا سب لوگ جانتے ہیں وہ آستھا کا وشہ ہے کانون اس میں یہ تیہ نہیں کر سکتا کہ یہاں رام لالا پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے کروڑوں کروڑ لوگوں کے آستھا کا وشہ ہے اور جب کروڑوں کروڑ لوگوں کے آستھا کے وشہ پر سومنات پر آپ بل لاکر کے بھویا سومنات مندر بنا سکتے ہو تو رام جن بھومی اسطحان پر رام لالا کا مندر کیوں نہیں بنا سکتے نازی مدین صاحب آپ کا مت جب میں رام مندر نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا بندرہ سو اٹھائیس سے لے کے اٹھارہ سو پچیاسی تک جب پہلی بار مقدمہ ہوا تین سو سال تک اور پانچ سو سال تک ہوا نماز ہوتی رہی اس وقت تک کیا وہاں ہمارے ہندو سماز کے لوگ نہیں تھے یا مسلم سماز کے لوگ نہیں تھے آیاد دیوہ میں ایک ہی مسجد نہیں چھبیس مسجدیں قبرستان اور سبھی سماز کے لوگ رہتے ہیں تو کیا اس پیریڈ میں یہ پتا نہیں چلا کہ یہاں پر یہ دوسری بات یہ ہے انیس سو اننچاس کے یعنی تیئیس دسمبر انیس سو اننچاس کی رات میں پچاس لوگوں نے ہمارے ایک مہنت جی کی اس میں جا کر کے اور مورتیاں چوری چھپے رکھی گئیں اور پھر صبح کو جب لوگ نماز پڑھنے کے لئے گئے یعنی رات کو جو عشاء کی نماز ہوتی ہے نو بجے آٹھ بجے اس وقت تک نماز ہوئی ہے انیس سو اننچاس کو صبح بدا جلا کے ساتھ تعلی لگ گئے ہیں اور یام بہتر اور رام للا ویراجمان ہو گئے ہیں تو آپ دیکھئے اور جو بات میں کہہ رہا تھا میری بات ادوری رہ گئی تھی کانگریز کی کمزور پولیسیز نے اور کانگریز کے اندر سنگ بجار دھارا کے لوگ جو شروع سے رہے ہیں آج تک بھی ہیں انہوں نے کانگریز کو نقصان پہنچایا ہے اور جو پولیسیز کانگریز نے اپنا ہی بیلنس کرنے کی راجیو گاندی ہوں چاہیں یا نرسی مراو جی ہوں اگر نرسی مراو چاہتے تو اس میں اپنا پورا رول آرہ کر سکتے تھے 6 دسمبر جب بابری میر باکے نے حملہ کیا مندر کو توڑا اور جس بابری مججد کی بات یہ کر رہے ہیں وہ بابری مججد کس کو توڑ کر کے بنائی گئی ہے جب شروع ہی کرنا ہے نا تو 6 دسمبر 2122 سے شروع مت کرو کون تے کرے گا 1885 سے شروع مت کرو اس بات کو کون تے کرے گا نیائے لے تے کرے گا کہ جنتہ تے کرے گی زمین کس کی ہے دو کیس ہیں سنویں میری بات ایک دونوں کیس سپریم کورٹ میں آج سپریم کورٹ نے جو بات کہی ہے اس کے مطابق تو لوگوں کو سزا ملنی چاہیے دوسرا کوشت پیم کورٹ میں چل رہا ہے کہ اس پر سزا ملنی چاہیے چلی میں آگیا آپ دونوں کا مکلیہ میں نے شنکر جی اور گراج جی سے بھی مجھے کنکلیزن کمنٹ لینے گراج گرگ صاحب کونگریس کی کیا امید ہے دیکھیں نیس چطرب سے سپریم کورٹ کا جو آج آیا ہے یہ ایسے معاملے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے پہلی بار جیسا وکیل صاحب نے کہا جین صاحب نے کی الگ ہٹ کے پردے سنوائی کرنا دشترک جس کا ٹرانسفر نہیں کرنا اور میریمم ایک گواہ کو روز بلانا جیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو نیس چطرب سے سپریم کورٹ کا مکت ہے آپ کا راج نیتک پکش کیا ہے راج نیتک پکش یہ ہے نیس چطرب سے جو سمیدھانک پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر نیتکتہ تھوڑی بھی بچی ہوئی ہے تو ان کو پہلے استیفہ دینا چاہیے اس کا ادھارت سوال ہے جواب جاؤں گا کہ اومہ بھارتی اور کلیان سنگھ استیفہ دیں گے شروع جہاں سے وہاں بھئی پر آتا استیفہ دینے کی جہاں تک بات ہے یہ جو بار بار میں کہہ رہے ہیں نا انہوں نے کلیان سنگھ نے بھی استیفہ دیا تھا اور الکرشنہ ڈینجین استیفہ دے تھا اومہ بھارتی جی کا تو اپراد تہ ہو گیا تھا اور آڈوانی جی کے اندر حوالہ کانڈ میں جو ان کا نام آیا تھا جن ڈائری میں اس کا نام آیا تھا وہ کیول ان کے اوپر سیدھا سیدھا بیکتی کا تاروب تھے یہ تو ایک جنرل بات ہے بیکتی کا تاروب ہے کہ آڈوانی جی نے ایک موک کو بھڑکا دیا وہ تو تیرا لوگوں کے خلاف ہیں ایک آدمی کے خلاف تھوڑی ہے اس میں دنیا بر کے لوگ اور بھی ہیں تیرا لوگ تو مین ہیں باقی اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کے لیے اس لیے وہ دیکھو ایک سامن یا جو بھی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے وہ ایک اندولن کرتی ہے اندولن کرتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نیتا آگے ہوتا ہے اس نے نیتا کا نام لے گو اس نے توڑوا دیا یہ یہ کوٹ تک کر دے گی ابھی جو ایک پریشکشن بنائے جا رہا ہے بار بار میں میں اس کو بار بار میں بار بار میں آپتی کر رہا ہوں بار بار میں آپتی اس بات کی کر رہا ہوں کہ یہ جو آیا ہے یہ تو چار شیٹ برسوں پہلے جو سی بیہ نے فائل کی تھی اسی چار شیٹ کو کوٹ نے کہا ہے اس کے آدار پر ٹرائل ہونی چاہیے اس میں کوئی نرنے تھوڑی ہو گیا یہ امید کوٹ سے جڑی ہوئی ہے اور راستہ کوٹ ہی تیہ کرے گا فیلال اتنا ہی سب میں مہمانوں تو شکریہ آدھا کریں موسیقی